ملتانی مٹی اگر آپ اس لئے استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کے اکنی بلیک ایٹ وائڈ ہیٹ بیٹھ جائیں تو پھر اس کا بہت ہی اچھا متبادل مارکٹ میں آ چکا ہے ملتانی مٹی کے مقابلے میں یہ پروڈکٹس کافی مہنگی ہے بگر ایک دفعہ استعمال کرنے سے آپ کو ارزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا سلام علیکم بہت سارے لوگ ملتانی مٹی کا استعمال اکنی پیمپل بلیک ایٹ وائڈ ہیٹ کے لئے اوپن پورٹس کے لئے کرتے ہیں اگر آپ کی چیرے پر واقعی اکنی ہے پیپاپ کا استعمال بھی ملتانی مٹی کا اس لئے ہے کہ آپ کے جو اکنی ہیں وہ بیٹھ جائیں آپ کی اکنی کم ہو جائیں تو پھر آج کی ویڈیو آپ کے لئے میں آپ کے لئے ایک بہترین متبادل لے کر آئے ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ رڈڈ ملے آپ کو تو پھر آپ ملتانی مٹی کی بجائے پی این بی کا اکنی کنٹرول ٹی ٹری آرگینک ماسک استعمال کر لیجئے اب اکنی کنٹرول مطلب پیمپل بلیک ایٹ اور سکن کے اندر جو وائٹ ہیٹ بن جاتے ہیں بلیک ایٹ بن جاتے ہیں یہ اس کے لئے بہترین پروڈکس ہے اس کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور یہ دیکھیں یہ آرگینک ہے یعنی اس میں کوئی بھی اس طرح کے کیمیکل نہیں ہے جو آپ کی سکن کو ڈیمیج کریں گے تو اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس پر ہم چلتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک یا دو چمچ لینا اس ماسک پوڈر کا آپ نے اس کے اندر دودھ یا روز وائٹر کو مک کرنا ہے اب میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے نارمل سے ڈرائی کی طرف ہے تو پھر آپ دودھ شامل کر لیں اگر آپ کی سکن نارمل ٹو آئی لی ہے تو پھر آپ اس کے اندر روز وائٹر یعنی ارکے گلاب استعمال کر لیں آپ نے اس کا اچھی طرح سے پیسٹ بنانا ہے بعد آپ اپنے چیرے پر اس کو اپلائے کر لیجئے اور پندرہ بیس تیس منٹ بعد آپ جو اس کو واش کر لیں اور جس طرح ملتانی مٹی ہے جب وہ خوشک ہو جاتی ہے تب ہم اپنے چیرے کو واش کرتے ہیں اس طرح آپ اس کو واش کر لیں مگر اگر آپ کا استعمال ملتانی مٹی کا اس لیے ہے کہ اس سے آپ کی سکن گلو ہو آپ کی سکن وائٹ ہو آپ کی سکن تھوڑی ٹائٹ ہو جائے تو پھر آپ صرف ملتانی مٹی ہی استعمال کر لیں اور مائی لائف برینڈ کی کوشش کریں استعمال کریں کیونکہ اس کا میار کافی اچھا ہے